نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے محمد بلال شیخ انہوں نے ایک نام کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ آئیمہ نام کا مطلب بتا دے یعنی آئیمہ نام رکھنا لڑکی کا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے آئیمہ نام کے کیا معنی ہے آئیمہ نام کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے چنانچہ آئیمہ آئیمہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور آئیمہ یہ اوم سے بنا ہے علیف واؤ میم اوم اور اومن کے معنی آتے ہیں پیاسی دھنی دینے والی اوم کے معنی آتے ہیں پیاس اور دھنی اس اعتبار سے جو آئیمہ نام ہے آئیمہ نام کے معنی ہوں گے پیاسی عورت دھنی دینے والی عورت پیاسی اسی طریقے سے جو دھنی دینے والی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز جلا کر کے اس کی دھنی دی جاتی ہے تو جو دھنی دینے والی عورت ہوتی ہے اس کو آئیمہ کہا جاتا ہے تو یہ جو دو معنی ہے آئیمہ کے ایک تب پیاسی اور دوسرا معنی ہے دھنی دینے والی تو یہ ان دونوں معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی اچھے معنی نہیں ہے پیاسی پیاسی رہنے والی دھنی دینے والی یہ کوئی اچھا معنی نہیں ہے اس لئے ہم لڑکی کا کوئی ایسا نام تجویز کریں جو معنی کے اعتبار سے اچھا ہو ہم اپنی بچی کے لئے اچھے معنی کا نام استعمال کریں اچھے معنی کا نام تجویز کریں کیونکہ معنی کا اور نام کا بچے کی ذات پر اثر پڑتا ہے اس لئے بچی کا یا بچے کا جو بھی ہم نام رکھے تو ایسا نام رکھے جن کے معنی اچھے ہو کوئی بھی نام نئے نام کے وجہ سے ہم ایسا نام نہ رکھے کہ نئے نام کے چکر میں وہ معنی کے اعتبار سے درست نہ ہو یا معنی اچھا نہ ہو غلط معنی ہو ایسا نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اسی طریقے کا یہ لفظ ہے آئیما اس کے معنی بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں پیاسی دھنی دینے والی تو یہ زیادہ اچھے معنی نہیں ہے یہ نام رکھنا لکی کے لئے مناسب نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اچھا بمانہ ہم نام رکھ لیں فقط واللہ خوال